یہ گورڈ سمیت جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک عمر کی ہوئی شہ تھا امیدیں وابستہ ہو رہی تھی پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا گورڈ سمیت پانچ کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے یہ قیمت قصے کی بھی جا رہی ہے غور کیجئے اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شہ آپ کے سامنے بلکل ٹرانسپیرنڈ نظر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حصل میں ہو کیا رہا ہے جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے کل جمعہ میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھیتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا لقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے ماں ہم کم تر اصفرون نیست لیکن اورعونی رعون نیست اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے مجھے اقبال کے وہ شیر یاد آ رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کوئی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مخالفت کر رہے تھے ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی ان میں آپس میں ساپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی ایک شاکش جاری تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نسارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَتَجَدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا يَهُود وَلَتَجَدَنَّا أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَتَجَدَنَّا أَقْرَبَهُمْ اس وقت صورتحال یہ تھی آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلائکار بن چکا ہے چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسک وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو آلائکار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آزاد خیالی لبرالزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں آپ کون ہوتے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شہر اور بیوی کی ایسے سے رہنا چاہتے ہیں آپ کونے اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے بالوم ہونا چاہیے جب تک اوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا کہیں انٹریس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ اطبال شائر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنے تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی کون تھے راؤس چائلڈز گولڈ شمیتز بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یوریدون لیتفعو نور اللہ بے افائہم اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی ہے لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے دریئے سے سپین میں ملا ہے بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں دورنگ ڈی ڈائیسپورا یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن ستر ایسی سے جو شروع ہوا تھا اس ڈائیسپورا کے دوران ہمارا سریری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیا کا دور ہے انہیں آرام ملا انہیں پروٹیکشن ملی انہیں عیش ملے اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی اداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کر یا رب فاجمعنی بكل الصحب والاحباب واکتب لنا ان ندخل الجنات بالريا